مراتھاؤں جو پوری سیدھی ہوتی ہے اس میں آگے کی طرف دھار ہوتی ہے اور اس کا جو پکڑنے کا حصہ ہے وہ پوری طرح کورڈ ہوتا ہے سیفٹی کے لیے تو اس تلوار کو دھوپ کہا جاتا ہے اس کو بنانے کا دھاتو شیواجی مہاراج دوسرے دیش سے مانگاتے تھے اس دھاتو کا استعمال شیواجی مہاراج کی تلوار بنانے کے لیے ہوتا تھا اور پھر وہی تلوار شیواجی مہاراج اپنے یدھ میں استعمال کرتے تھے شیواجی مہاراج نے خاص کر کے اپنے راج میں لوگوں کو بعد میں ایسا ایک شرستہ نکھالا تھا نیم نکھالا تھا کہ آپ دھوپنام کی تلوار جو چار خوٹ لمبی ہوتی ہے اگر بتانا ہے تو لندن میں تلوار شیواجی مہاراج جو ہے لوگوں کو بالمین بھوانی تلوار جو سیدھی ہے اوقر نہیں ہے چار خوٹ لمبی ہے اس کے موٹھ کے اوپر خیرے مانک موتی ہے نیچے اس کا ایک پینج ایسا گھز ہے اور موٹھ کے اوپر شیواجی مہاراج کی ونی کی وجہ سے اس کے اوپر ہیرے مانک موتی اور سونے کا کام ہے وہ تلوار لوگوں کو یاد ہے وہ تلوار شیواجی مہاراج نے اپنے سینکوں کے بان دیا کہ ایک ہاتھ میں ڈھانا ہونا چاہیے ایک بھالا ہونا چاہیے اس کے ساتھ ہر آدمی کے ساتھ تین پھوٹ کی وکر تلوار چھوٹی کے بجائے مراتھیں یہاں سے آگے چار پھوٹ لمبی دھوپ یوز کریں گے دوستپن کے پاس تین پھوٹ لمبی تلوار ہے اور میرے پاس چار پھوٹ کے لمبے لبی تلوار ہے وہ آدمی اگر دس دن میں ایسا گھوماتے رہے تو تلوار مجھے لگیں گے میری تلوار چار پھوٹ ہے